اسلام علیکم ویلکم ٹو میرے چینل ٹیز فردو کہیہ کیسے آپ سب امید کرتے ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور خیلیت سے ہوں گے میں نے آج بنایا ہے یہ پیٹاٹو ویجز دو پیٹاٹو ویجز موسٹلی جو ہوتے ہیں وہ چھلکے نہیں اتارے جاتے لیکن میں نے اسے پیل آف کر کے تب بنایا لیکن ہی بہت اچھے مراتے ہیں آپ بھی ٹرائے کیجئے تو فیل بک ضرور دیجئے اور نئے دیکھنے ویلے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے میں نے لے لیے تقریباً ہاپ کے جی آلو انہیں پیل آف کر لیا ہے دھولی اچھی طرح سے اور پھر ان کو ایک آلو کے تقریباً میں نے آٹھ بیس یا چھے پیس کی ہیں دیپینڈ کرتا ہے آلو کے سائز پر تو میں نے نارمل سائز کے لیے نہ زیادہ بڑھے ہیں نہ زیادہ چھوٹے ہیں پھر ان کو میں نے جو ہے کٹ کر کے انہیں پیپر ٹاول میں ڈال کے انہیں اچھی طرح سے ڈرائے کر لیے کسی قسم کا بھی لیکن اس میں نہیں ہے ڈرائے کرنے کے بعد اسے میں نے ایک وپ لک بیگ میں ڈال لیے اس کے بعد میں نے جو انگریڈینٹس ڈالے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیوں اس میں سب سے پہلے اورگینو ہے پارزمن چیز ہے اور کون فلور ہے اور بریڈ کرمز ہے اور سالٹ ہے اور اس کے بعد چیلی فلیکس ہے تو میں نے یہ ڈال کر اچھی اور ہاں آلیو آئل ہے ٹو ٹیبل سپون اگر آلیو آئل نہیں ہے تو آپ جونسا بھی کورن آئل یا ویجیٹیبل آئل جو بھی یوز کریں وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں تو میں نے دیکھئے زیپ لک بیگ میں ڈال دی ہیں سارے آلو جو میں نے کٹ کر رکھے ہوئے تو اس کے بعد دیکھئے کیا کیا میں ایٹ کرتی ہوں یہ دیکھئے میں نے پاس جو میرے پاس کورن آئل تھا میں نے وہ ڈال دی ہے اور اس کے بعد اس کے بعد میں نے اسی لوگ کر کے اچھی طرح سے ہلایا ہے تو یہ آئل جو ہے تاکہ سب کے اوپر لگ جائے اور اس کے بعد جو میں ایٹ کروں گی سب سے پہلے ہے سب سے پہلے دیکھیں میں کیا ایٹ کریں بریڈ کرم تقریباً یہ دو ٹیبل سپون بریڈ کرم تھا اور دو ہی ٹیبل سپون یہ جو ہے کون فلور تھا وائٹ کر دیا اس کے بعد پھر یہ دیکھئے جی پھر ان کو اچھی طرح سے مکس کریں تاکہ اچھی طرح سے کوٹ ہو جائے بریڈ کرم بھی اور جو یہ کون فلور ہے وہ بھی اس کے بعد جو ہے پارزمن چیز ہے اس کے بعد میں نے ون ٹی سپون آف ڈال دیا تھا اوریگینو اور کم از کم ٹی ٹی بل سپون آف پارزمن چیز تھا جو میں نے وہ بھی ڈال کے اسے اچھی طرح سے مکس کر لیا مکس کرنے کے بعد جو ہے میں اسے رکھ دوں گی اوون میں ہاں میں سے بیک کریں گے اے فرائر میں اے فرائر میں کیا ہے تو میں نے بیک کر لیا تقریباً 40 منٹس کے لیے میں نے اسے اچھی طرح سے بیک کر لیا اور یہ بہت اچھے بنے تھے بہت مزید تھے بلکل ایسے لگ رہے تھے بزار کی فرینچ پائز تو آپ بھی بنائیو فیڈبیک ضرور ٹی جی یہ دیکھئے جی یہ دیکھئے تو اس کو یہ دیکھئے میں نے رکھ دیا اور اے فرائر میں میں نے اسے لگا دیا تھا 42 45 منٹ 180 ڈگری پر جی یہ دیکھئے جب یہ ریڈی ہوئیں گے میں آپ کو دکھاؤں گی دیکھئے یہ اچھے بنے تھے اتنے ہی یمی تھے ڈگری پر ڈگری پر ڈگری پر ڈگری پر